جی اور ہمارے ساتھ جوار جہتی اس کی سادھی ہوئی تھی اور ہمارے پاپا جوار جہتی سادھی کر دیئے تھے اور اس کے پاپا جوار جہتی سادھی کر دیئے تھے اسی مائٹر میں وہ زیادہ ہمیں نہیں چاہتے تھے اس لئے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کو طلاق دے دیئے ابھی ان کے ساتھ رہیں گے پتی کے ساتھ کتنے مہینے ساتھ میں تھے پتی کے ساتھ ہم نے سادھی پندرہ دن رہے تھے ہم نے ایک پندرہ دن بس رہے تھے ہو گیا ہاں ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ باہر چلے گئے تھے باہر چلے گئے ہو گئے باہر جب چلے گئے تھے تو انہوں نے کیا بولا جس کے بعد جو ہے آپ کو لگا کہ یہ ہمارے لئے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ تم بھابی سے ساتھ دیکھ لیا اچھا اچھا ایسا بولتے ہیں اور آپ کو بھی تانہ مارا جاتا ہے کسی کے دوارے ہاں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں گھر پہ آتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں انہوں نے بولا تھا اور یہ خود پسند کرتا ہے لڑکا پسند کرتے ہو آپ ان کو ہاں کہتے ہیں کوئی دکت تو نہیں ہے کوئی جوار جبرجستی دباؤ تو نہیں ہے نہیں جوار جبرجستی کچھ نہیں ہے لیکن تھوڑا ہے گام کا کچھ لوگ ہیں کچھ تسرار والے بھی ہیں اچھا کیا بولتے ہیں وہ لوگ دباؤ ڈالنا ہے ماننے کے لیے تو نمسکار درس کو اس وقت فریڈم نیوز انڈیا دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ اور اس وقت میں پریاغ راج میں ہوں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں لوگ ناراجگی ہو جاتی ہے اسی کڑی میں آج ہم پریاغ راج میں جس جو ہے پریمی جوڑے کے ساتھ آپ کا وارتہ لاب کرانے والے ہیں آج ان کی سمیسیاں سنیئے ٹھیک ہے جیسے ہی انہوں نے پریم ویواہ کیا ویسے ہی ناراج ہو گئے کچھ لوگ ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا یہ کیا ہے کہ یہ دیور ہیں ٹھیک ہے ابھی تک ان کی سادھی جو ہے ان کے بڑے بھائی کے ساتھ ہوا تھا بڑے بھائی یہاں پر نہیں رہتے تھے باہر رہتے تھے اسی بیچ ان دیور اور بھابی کا جو ہے نزدیکیاں بڑھی پریم ہو گیا اور انتتہ یہ لوگ جو ہے ساتھ میں رہنے کا فیصلہ کر لیے بڑے بھائی سے ان کے ان کا طلاق ہو گیا آئیے بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ان سے کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام سنجنہ ہے سنجنہ ہے سنجنہ نام ہے ان کا آپ کا کیا نام ہے بھیم پال بھیم نام ہے یہ جان لیجئے بھیم ہے اور یہ سنجنہ ہے ٹھیک ہے کب سادھی کیے تھے کب سے آپ لوگوں کا مطلب ریلیشن چل رہا تھا چار پانچ مہینے ہو گیا چار پانچ مہینہ اچھا یہ بتائیے سادھی کے جو آپ کے مطلب جو اب اس وقت جیٹھ ہیں جو پہلے آپ کے پتی تھے اب اس وقت وہ جیٹھ ہیں تو ایسا کیا تھا جس کے وجہ سے آپ جو ہے ان سے مطلب خوش نہیں رہتی تھی اور بعد میں آپ نے ان کے ساتھ رہنے کا فسلہ کیا جی اور ہمارے ساتھ جوار جہتی اس کی سادھی ہوئی تھی اور ہمارے پاپا جوار جہتی سادھی کر دیئے تھے اور اس کے پاپا جوار جہتی سادھی کر دیئے تھے اسی مائٹر میں وہ زیادہ ہمیں نہیں چاہتے تھے اس لئے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کو طلاق دے دیئے ابھی ان کے ساتھ رہنگے وہ کہتے ہیں آپ کو پیار نہیں کرتے تھے نہیں مطلب کرتے تھے مطلب زیادہ نہیں مطلب پہلے پسند نہیں کرتے تھے پسند نہیں سادھی نہیں کرنا چاہتے تھے تب بھی جوار جہتی سادھی ہوئی ہے جوار جہتی ہوئی ہے نا ہاں یہ جان لینے درستہ میں آپ کو بتا دیں بڑے عدکاریوں سے میں یہ بول دینا چاہوں گا کہ ابھی تک کیا تھا کہ یہ جو ہے ان کا سادھی جو ہے ان کے بڑے بھائی سے ان کے مارجی کے خلاب کرایا گیا تھا بعد میں یہ لوگ سادی کے بعد آئے اور سادی کے بعد کتنا مہینے آپ لوگ ساتھ میں تھے پتی کے ساتھ کتنے مہینے ساتھ میں تھے سادی 15 دن رہے تھا ہم نے 15 دن بس رہے تھے ہاں ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ باہر چلے گئے تھے باہر چلے گئے اب باہر جب چلے گئے تھے انہوں نے کیا بولا جس کے بعد کہ یہ ہمارے لئے ٹھیک ہیں انہوں نے مجھے ہم انہیں مجھ کو نہیں چاہتے تھے اسی لئے ہم ان کے ساتھ رہنے لگے یہ بھی بولے ہم یہ بولے کہ تم بھی پسند ہو ہم بولے کہ ہم بھی پسند ہے تم کو تو بولے کہ ہم لوگ سادھی کر لیں گے ساتھ میں پہنٹی کہ ہمارے ساتھ ساسور سب لوگ مل کر سادھی کر آ دیں ہم لوگ خوشی خوشی رہ رہے ہیں لیکن ہمارے گاؤں لوگوں کچھ لوگ جل رہے ہیں مطلب مار پیٹ کے بول رہے ہیں کہ ماریں گے کریں گے اور ہمارے نیہرے کچھ لوگ آتے جاتے تھے وہی ڈر لگتا ہے سب لوگ بولتے ہیں کہ ماریں گے گریہ آئیں گے سب ڈر لگتا ہے آپ کے مطلب مائی کی والے ناراجگی ہے ان کے اندر مائی کی والے اور گاؤں بھی والے کچھ ہیں ناراجگی چل رہے ہیں اسی لئے ناراج ہیں اسی لئے دکت ہو رہا ہے مارنا چاہتے ہیں یہ جان لیجے کون ہے جو ایسا کرنا چاہتے ہیں کون کون ہے جو ناراج ہیں آپ لوگوں سے آپ کے اس رشتے سے کون ناراج چل رہے ہیں یہ بتا دیجے نام ہم کو نہیں پتا لیکن اس گاؤں سے پتا ہو رہی ہے اس گاؤں سے لوگ ناراج ہیں آپ کے مائی کیس کچھ لوگ ہیں ہمارے مائی کیس ہیں اور کچھ لوگ گاؤں سے بول رہے ہیں کہ ماریں گے اس کو اچھا اچھا یہ جان لیجے میں آپ کو بتا دوں بڑے ادھیکاری اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہم کو پتا ہے بڑے ادھیکاری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ جو بچہ ہے یہ لڑکا جو ہے یہ جو سادھی کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں ان کے مرجی سے کیا ہے انہوں نے بولا تھا اور یہ خود پسند کرتا ہے لڑکا پسند کرتے ہو آپ ان کو کہتے ہیں کوئی دکқت تو نہیں ہے کوئی جو جبرجستی دباؤ تو نہیں ہے نہیں جو برکتی کچھ نہیں نہیں لیکن تھوڑا ہے کچھ لوگ ہیں کچھ سرار والے بھی ہیں کچھ آمچہ کیا بولتے ہیں وہ لوگ دباؤ ڈالتے ہیں دراتے ہو رہا تھے دراتے ہو رہا تھے ہیں یہ جانے لیجے درار رہے ہیں ہم یہیں کہیں گے کہếnے جب بیچارے خوس ہیں اپنی زندگی میں تو کیوں پریشان کر رہے ہو ہم مانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان کی بھاوی تھی اور ہاں ہندو دھر میں لوگ کہتے ہیں بھاوی ماں سمان ہوتی ہے لیکن ایک بات یہ بھی جان لوا جب بھائی بڑے بھائی اور بھاوی کے بیچ سب کچھ اچھا چلنا ہوتا ہے دونوں میں پریم ہوتا ہے پریم ہوگا تب ہی تو کہتے ہیں حقیقت میں ان کی بھاوی ہوں گی پریم ہی نہیں تھا تو کہی سے بھاوی بعد میں ان کا جو ہے ان کا جو ہے آکرشن ان کے طرف بڑھا ان دونوں میں پریم محبت ہوا پھر اس کے بعد سادھی یہ لوگ جو ہے ساتھ میں رہ رہے ہیں سادھی بھی ہو گئی ہے اس وقت آپ لوگ ساتھ میں بڑے بھائی کو کوئی آفتی نہیں ہے کوئی آفتی نہیں ہے کوئی دکھت نہیں ہے ہم لوگ سب ساتھ میں رہ رہے ہیں ساتھ میں ہو نا آپ اچھا آپ کے جو مطلب پہلے پتی ہے ایک طرح سے جو ابھی آپ کے جیٹ ہیں ان کو کوئی دکھت نہیں ہے نہیں ان کو کوئی دکھت نہیں ہے اب سوچئے جب ان کو کوئی دکھت نہیں ہے تو یہ گاؤں والے کیا ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں یا پھر رشتے داری کے لوگ کیا ہوتے ہیں ان سے کیا لینا دینا بھائی جب یہ دونوں بیچارے خوص ہیں اپنی زندگی میں سادھی کر کے ماتا پیتا بھی آپ کے راجی ہیں راجی ہیں سب اچھا اچھا آپ کے ماتا پیتا راجی ہیں ہاں راجی ہیں سب خوش ہیں کوئی کچھ نہیں بولتے کوئی کچھ نہیں بولتے گھر والے سوچئے اب یہ سوچئے بھائی بھی راجی ہے جو ابھی تک جن کے ساتھ ان کا سادھی ہویا تو وہ بھی راجی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ رہو کوئی دکت نہیں ہے ماتا پتا بھی خوش ہیں اور کچھ لوگوں کو آپتی بے وجہ ہو جاتی ہے آپ تو جانتے ہیں نا کہ جب کوئی پریم کر لیتا ہے تو اس کو غلط نظریے سے دیکھتے ہیں اپنے یہاں ایسا ہے سیسٹم ہے جب کوئی پریم کر لیتا ہے تو اس کو غلط نظریے سے دیکھا جاتا ہے کہیں گے کی جو ہے ایسا کیوں کر لیے لوگ تانہ مارتے ہیں ہاں تانہ مارتے ہیں گھر پہ آتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں ڈھون ہے جو آتا ہے تو بولتا ہے نہیں ہم یہ نہیں نکل رہے ہیں اس لئے اب نہیں نکل رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں تانے مارتے ہیں کہ دیکھا بھابی سے ہی سادی کر لیا giants míوا آئے تو آپ خوش ہیں پوری طرح ہاں ہم خوش ہیں کوئی دکت تو نہیں ہے سوچئے کوئی دکت نہیں ہے ان کو جب ان کو دکت نہیں ہے تو بھئیہ ہم یہ کہیں گے بڑے ادکاریوں سے میرا گوہار ہے میرا نورود ہے کہ اس بچے کو کہیں نہ کہیں سنرچھڑ دیا جائے آج یہ بچہ جو ہے سادھی کر لیا ہے بھابی کے ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں بھابی اور دیور نے سادھی کر لیا ہے بڑے بھائی کو بھی کوئی اپتی نہیں ہے تب کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں گاؤں کے لوگ یا جو بھی تتھا کتھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ان کو لگتا ہے کیا بولتے ہیں کیسا کیسا سبت نکالتے ہیں سسرار بولتے ہیں نہیں جو بولتے ہیں سسرار بولتے ہیں کہ ملتب گالی گھتا دیتے ہیں کہتے ہیں مار دیں گے کر دیں گے پوچھے نہیں کہ کیا گلتی کر دیا کہ مار دیں گے جو ہم آتے ہیں گھر پر تو لوگ بھاگ جاتے ہیں آج آئے رہتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں ہاں کہ اور راستے ملتے ہیں اکیل مل جا تو ماریں گے اچھا چھا بولتے ہیں اکیل مل جاؤ گے تو ماریں گے ہاں راستے بھی راستے کہیں رات بھی رات دیکھ لیجئے کمیشنر صاحب یہی حال ہے آپ کے اس پریاغ راجلے میں کوئی دمپتی کوئی جو ہے پریمی جوڑا سادھی کر لیا ہے تو اس کو اس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے آخر کا ان پریمی جوڑوں کو کب تک یوں ہی پریشان کیا جائے گا میرا سوال بڑے پولیس محکمے سے ہے پولیس کے ادھکاریوں سے ہے کیا آپ کے سامنے لا این آرڈر کا اس طرح سے لوگ دھجیا بھی بگاڑ دیں گے سوال میرا یہ ہے کیا کہیں گے ادھکاریوں سے بڑے بڑے جو ادھکاری دیکھ رہے ہیں پولیس کے کیا کہیں گے ہم لوگوں کو جو بھی ہم لوگوں کو سرچت رکھیں سرچت رکھیں کیا کہیں گے ہم تو کہیں گے ہمارے پتی اگر کچھ ہوگا تو گاؤں لوگ جو کہتے ہیں وہ ہی جمعہ دار ہوگا ہمارے مائکے والے کچھ کہتے ہیں کچھ گاؤں والے کہتے ہیں اگر کچھ بھی ہوا تو ہم بتائیں گے یہ جان لیجئے پتنی ہے اس وقت ان کی یہ خود کہہ رہے ہیں اگر میرے پتی کو کچھ ہوا تو جو ہے اس میں جو ہے دوست ہوگا جو گاؤں کے تتھا کتھت لوگ ہیں وہ ان کی اور جو کہ کہتے ہیں مائکے والے لوگ ہیں ان کی مائکے والے خوص نہیں ہیں کیا سادھی سے اب یہ ہم نہیں جانتے ہیں خوص ہیں پتہ نہیں نہیں خوص ہیں لیکن یہ سب ایسا کہہ رہے ہیں ہاں کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ جو ہے کیوں کر لیا کیسی بات ہے یہ سب بولتے ہیں مائکے والے ہاں آتے ہیں کی نہیں نہیں آتے ہیں ہم سے نہیں مطلب کوئی مطلب نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ رشتہ لگانے کے لئے آتے ہیں چورے میں آتے ہیں رشتہ لگانے کے لئے جب آ جاتے ہیں گھر پر تو بھاگ جاتے ہیں جب تو بھاگ جاتے ہیں یہ دیکھ لیجے جب یہ لڑکا آ جاتا ہے تو سب رہتا تو آتے ہیں کیا کرنے آتے ہو سکتا ان کو بہکانے آتے ہو سکتا بہکانے آتے ہوں گے آپ کو نہیں بس آئے تھے جب آئے تھے آپ کے پاس کیا بولے تھے کب آئے تھے سکتا ہم کوئی نہیں آئے 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 پتی تھے آپ جیٹ ہو گئے آپ سکتا سکتا گئے تو آپ کچھ نہیں بولتے کچھ نہیں بولتے کھانا بناتے کھانا سب لوگ کھاتے ہیں کچھ نہیں کچھ بات نہیں ہے ہم لوگ پریوار سب ایک ہیں اگر دو دم پتی آف میں خوش نہیں تھے ان لوگ کو کر دینا ہی اچھا تھا کیونکہ جب خوش نہیں تھے تو میل نہیں کھاتا اور یہ دیور بھابی ساتھ میں رہنے کا جو ہے اگر دیکھئے آپ کو میں بتا دوں ہمارے ہاں ایسا ہو نا بھی چاہیے اگر کوئی خوش نہیں ہے کوئی خوش نہیں ہے تو ان کو الگ ہو ہی گھاتا ہو جاتا ہے لیکن آپ دیکھو یہ پتی سے انہوں نے تلاق لے لیا ایک طرح تلاق لے لی انہوں نے سادھی کر لیا ساتھ ہی لوگ رہ رہے ہیں اچھا عمر کتنا ہے آپ کھ ہمارا عمر 20 سال عمر 20 سال ہے آپ کتنا ہے ہمار 20 سال عمر بھی لوگوں بڑے اذیکاریوں سے اگر کل کوئی اس بچے کو کچھ ہو جاتا ہے اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کے جمع ہو گے تو وہ ہی جن کو اس وقت آ پتی ہے جو ادھر ادھر کر رہے ہیں جو ان کو تانے مار رہے ہیں ان کی ہی ہوگی اور جو مائکے کے کچھ لوگ ہیں جو ایسا بول رہے ہیں مائکے کے سنے گالی بھی دیئے تھے آپ سالے تھے چھوٹے سالے بڑے سالے کیا بول رہے تھے آپ غلط ہو ہاں اچھا اچھا پھون کر گے سامنے نہیں آتے فون پھون 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 جب سامنے آتے ہیں چوری میں آتے ہیں آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی بہن کے لئے تو اچھی بات ہے ان کی بہن کے لئے کیا دکھت ان کے لئے کیا دکھت ان کو تو اچھا خوش ہونا چاہیے نا تب بھی ناراج ہو جاتے ہیں ان سے بولا کرو نا کہ آپ تو آپ کے لئے بہن آپ کی تو خوش ہے تو آپ بولتی نہیں کیا بھئی جب میں خوش ہوں ابھی تک میں خوش نہیں رہتی تھی جب سی مارٹر ہوا تب سے ہم اپنے مائی کے بات نہیں کیا اس کے بارے بات کرنا چاہیں گے ہم خوش ہیں آپ کو پریش نہ کیا جائے آپ اپنا دیکھ رہے ہیں جی ہاں کہیں لیکن اب ہم بات نہیں کیا جب سے مارٹر ہمارے ان کے ملنی چاہیے اور ہر پیار کرنے والوں کو سرچ ملنی چاہیے کیونکہ پیار کرنا کوئی اپراد نہیں ہے پیار کرنا کوئی ضرم نہیں ہے اور پیار کو اپنے سماج میں ازازت دینا چاہیے جس طرح سے ان کے پتی نے پہلے پتی جی ہے انہوں نے ازازت دے دیا اور جاتے جاتے کیا کہو گے آپ ہم کہیں کہ ہمارے پتی کچھ ہونا نہیں چاہیے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سرکار ہمیں یہ سرچ کریں اب ہم نہیں جانتے اگر کچھ ہوگا تو سرکار جانے دیکھ لیجے اور آپ کیا کہیں گے بولی کیا کہیں کہ جو لوگ ایسا بول رہے ہیں ہم تے ہی کہیں گے بہت بہت دھنوات